آپ نے چار نکاح فرمائے دو مکہت المکرمہ میں دو مدینت المنفرہ مکہت المکرمہ میں آپ نے ام قتلہ سے اور ام رومان سے نکاح فرمائے اس سے جو اولاد پیدا ہوئیں پہلی بیوی سے آپ کے دو بچے پیدا ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا عصمہ رضی اللہ تعالی یہ حضرت عبداللہ کی وہ بیٹی ہے جن کا آپ نے نکاح کیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی جن سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی میں پیدا ہوئے جن کو یزید نے مکہ میں شہید کروایا تھا یزید کے اثرات ہیں اس کی جو بندگی ہے وہ صرف امام حسین تک نہیں ہیں بلکہ اس کے اثرات پر مملکت اسلامی میں پہلے ہوئے کہاں کہاں اس نے اپنی پرسی کو مضبوط کرنے کے لیے کس کس بندے کو شہید کروایا کس کو عوضے سے رٹایا تاریخ میں یہ چپٹر سنٹھتا ہوا ہے اس کے جرسین اس کی نجاست اس کی گندگی کہاں کہاں اثر انتاظر تو یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی جن کو مکہ تر مکرمہ میں شہید کروایا تھا دوسرے ام رومان ان سے عبدالرحمن اور ام الممینین سیدائش صدیقہ رضی اللہ تعالی پیدا ہوئے ہیں اس لئے آپ کی بیمی ہیں پہلے جن کا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر بن ابی طالب سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کے بھائی سے یہ وقت میں شہید ہوئے تو پھر اس کے بعد اسماء بن عمیس رضی اللہ تعالی یہ حضرت ابو وقر صدیق کے نکاح میں اور جب حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی کا وصال ہو گیا تو ایک کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عرب کا معاشرہ تھا وہاں اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے کہ جناب ہم نے یہ طلاق والی سے نکاح نہیں کرنا جناب ہم نے بیوہ سے نکاح نہیں کرنا جناب ہم نے اس کی منگری ٹھوٹوئی تو ہم نے اس سے نکاح نہیں کرنا وہاں اس طرح کی کوئی غلاثت اور گندری نہیں تھی ایک عورت اس کا کردار دیکھا جاتا تھا اس کی کردار کی خوبصورتی اور پاکدامنی دیکھے جاتی تھی اگرچہ وہ دو بار یا تین بار بھی بیوہ ہو چکی ہوتی تھی لیکن لوگ اس کی پاکدامنی کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا عزت کی بات سمجھتے تھی چوتھا نکاح آپ نے فرمایا حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ سے ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام اپنی قجر ہوگی حضرت عبدالرک صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی